ماشاء اللہ اے چرم کے پاس ایک ہزار انیمل ہو گئے ہیں تو آگے کیا پلان ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا نمبر بڑے گا یا کہ آپ نے اس کو ہیدھر سٹاپ کرنا ہے میرا پرسنل جو مجھے لگتا ہے کہ کل کا پلان کیا آپ کا چینج ہوتا ہے تو میرے خان میں ہوں کہ ہمارے پاس ہم مزید نیکس جیر اس کو سپیڈ اپ کریں گے ہم سپیس ڈاؤٹ ہیں تھوڑی سی سپیس وار لے کے ہم تقریبا 1000 milking انیمل یہ ہمارا ٹارگٹ ہے صحیح تو ابھی کرنٹ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں ہزار انیمل ہمارے فارم پہ ہے تو اس میں موٹسلی 80% جو ہیں والسن فریزن ہے 10% جرسی ہیں 10% ریڈ ہیں ابھی بریمن کا بہت منس آئے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ آپ کون سی بریڈ کو اور انکریز کریں گے اور کس کو لیمٹیڈ رکھیں گے ایسیلی میرا حیال ہے کہ ہالسن پر ڈامنٹلی ڈامنٹ بریڈ رہے گی حیر ایم پہ ہے دن ریڈ اور جیلزی برامن کو جس طرح کا مجھے برامن کا چسکا سا لگ گیا تو ایسیلی برامن ایک سپرد پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ ہمارا لگے گا بیف از اہول تو نیکس ویر ہم مزید بیف بریڈ اس میں آڈ کریں گے انشاءاللہ جس میں آئنگس ہوگی اس میں ٹال ہوگی تو اب تیار ہو جائے تیار ہی ہیں جی جی تو اگلا کوئسٹن ہے آپ کے پاس ٹاپ سکس بریڈز ہیں آپ نے ٹاپ کوالٹی کا سیمن جو ہے جنیٹک اسٹریلیا کا وہ بھی پاکستان میں لے کر آگئے ہیں وہ تقریباً دو شپمنٹس اس کی ہوگئے ہیں دو شپمنٹس آپ انیملز کی لے کر آگئے ہیں جس میں جلسی ہے آلسن فریزین ہے اور برامن بھی لے کر آئے ہیں تو آگے آپ کا فیچر میں کیا پلان ہے کچھ اور جنہیں آپ فارمس کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی اپنا پلان ہو جو کہ ایک نیو انویشن ہو اس کے ریلیٹڈ تھوڑا سا بتا رہے ہیں پانچ شپمنٹ جنیٹک اسٹریلیا کی ہاں ایکزیکٹ ساری پانچ جو دیکھیں لائف سٹوک بزنس میں یہ بڑا اللہ کی بڑا زبردست بزنس ہے اللہ کے فصل سے کیونکہ اس میں آپ اپنے بزنس کو ڈیویسی فائی کر سکتے ہیں اور ہماری یہ جو انکم سٹریم آپ نے بتائیں ہیں جنیٹکس کی اور پھر ہم شپمنٹ جو لے کے آتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں جو کیٹل ہم دیتے ہیں اس سے بزنس ڈیویسی فائی ہوتا ہے اور ہائیک انکم سٹریم دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی اگر کہیں پہ جنیٹکس سلو ڈاؤن ہے تو آپ کی شپمنٹ آ رہی ہے اگر شپمنٹ سلو ڈاؤن ہے تو آپ کا دیری کا ملک یا دیری کی سیل جو ہے وہ آپ اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو آگے بھی جہاں بھی ہمیں نظر آیا کہ نہیں یار یہاں پہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں بزنس میں یا آپ کو ڈیویسی فائی کر سکتے ہیں تو ہر فارمر کو کرنا چاہیے توٹل ریلائنٹ آن ملک پچھلے دنوں کتنا مسئلہ تھا تو کیونکہ ملک کی ویریشن آتی رہتی اور میں بہتا کانفیڈن تھا کہ دیری جو ہے وہ تو انشاءاللہ دوبارہ بوم میں جائے گی تو ابھی ہمارے بغیر کئی ملک پرائسز اپ جا رہی ہیں سٹل جب وہ ڈاؤن فال میں ہیں تو اگر آپ کے باقی بزنس چل رہے ہیں ویڈن دا لائف سٹاک تو وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آگے بھی ہمیں جہاں موقع ملا ہم ڈیویسی فائی کریں گے